بسم اللہ الرحمن الرحیم بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں اسلام عرض کرتے ہیں آپ کو بھی دوبارہ اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جو تھوڑا سا سمندر میں سے کچھ قطرے لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو ہمارا زندگی کا وقت بدر رہا ہے اس میں ہم علم کو اپنی زندگی کے ساتھ اور اپنی زندگی کو علم کے ساتھ کس طرح نورانی بنا سکتے ہیں اور وہ نور ہماری شخصیت کے ساتھ ہمارے گھروں کو کیسے نورانی کرتا ہے ہمارے عمل کو ہمارے کھانے کو نورانی کیسے کرتا ہے ہماری کوکنگ کو کیسے نورانی کرتا ہے ہمارے ریلیشنز کو کیسے نورانی کرتا ہے اگر ٹرولی ہم فالو کریں گے with wisdom and knowledge according to ماسومین تو وہ جو knowledge اور wisdom ہے نا اس کا نور آپ کے ہر عمل میں تقسیم ہوگا آپ کے فرینڈز تک بھی جائے گا آپ کے بچوں تک بھی جائے گا کیونکہ اس کی برکت ہے علم میں ہمیشہ برکت ہے تو ہم اس حدیث کو مکمل کر کے میں انشاءاللہ آپ کی طرف آتی ہوں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کہ یہ کہ ہر قدم کے ساتھ ایک تو آپ ایک سال کی عبادت کا سواب لیتے ہیں اس لیے ایزی ہے کہ آپ علم ضرور حاصل کریں اسے ایک کیرفل لائف انسان کی گزرتی ہے اس لیے کہا کہ کیونکہ ایک سال پورا عبادت کے لیے کون کھڑا ہوئے گا تو آپ کو علم کی خاطر چلنے میں عبادت کا سواب دوسرا آپ شہر بنا رہے ہیں تیسرا جب آپ زمین پہ قدم رہتے ہیں تو ہر قدم جو زمین کے اوپر رہتا ہے زمین بسم اللہ کر کے اس قدم کے لیے اسخفات پڑتی ہے اللہ اکبر آپ دیکھیں اگر آپ سورہ زلزال کی تلاوت کو مطلب آپ نے ذہن میں رکھیں تو پھر ہماری اس زمین کی جہمیت ہے جو مولا علی سے گفتگو کرتی تھی زمین جو ہمارے آئمہ سے گفتگو کرتی تھی زمین تو جب ایک اسی عشق میں کوئی جو ہے علم کی خاطر قدم رکھتا ہے تو زمین اس کے لیے جتنے قدم تھے زمین اپنی زبان سے اس کے لیے اسخفار کرتی ہے اور اللہ سے بکشش طلب کرتی ہے اور پھر ہر صبح اور شام جو وہ شخص گزارتا ہے دیکھیں علم ہم نے اسی limited time میں آ کر یہاں پر لیا لیکن صبح اور شام میں فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی گواہی دیتے ہیں اللہ اکبر یہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں ان فیلنگز کے ساتھ جب اللہ نے ہمیں create کیا اللہ نے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پر رکھا اور احسن چیزوں کو ہم احسن ایک کالر ہیں شامل کرتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام آپ کا موچ اللہ سے پروگرام بہت بھی دیتا ہے اور اس ٹوپک کے بعدے میں کیا کہا جائے ماشاءاللہ کہ انسان جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے واقعی دیشت اگر وہ اپنے آپ کو سمجھے اور سیکھنا چاہے تو جی 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 اور محمد و حال محمد کی بارگاہ سے اگر سیکھنا چاہے کوئی تو واقعی میں وہ تو علم کا شہر کریں اور ان سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے واقعی اس کے اوپر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں بے شک اور اس حساب سے ہمیں اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور وہاں سے جو نالیس ملتی ہے اس سے آپ پوری دنیا فتح کر سکتے اور دنیا میں بھی کامیاب ہمارے کون بھائی کہاں سے بول رہے تھے بہن میں محمد کی بھائی اچھا ماشاءاللہ شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہونے کا ایک اور چیز میں چلتے چلتے کہوں اور پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں صرف یہ ہی نہیں ہے یہ لمبی حدیث میں آپ کو مختلف بتا رہی علم حاصل کرنے کی خاطر کوئی شخص علم حاصل کرتے ہوئے being a student طالب علم معنی دین کے طلب کرنے والا طالب علم جس شہر سے گزرتا ہے اگر اس کا قبرستان سے ہو جائے تو اس کے قدم کے اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس شہر کے جس قبرستان سے اس شہر کے اس قبرستان میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی بخشش ہوتی ہے ان کی بخشش کا باعث بھی ہوتا ہے you know big things اس سے بڑی کیا ہوگی کہ اگر وہ اس شہر کے قبرستان سے گزر جائے تو اس قبرستان میں جو گنہگار ہیں ان کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے یعنی علم خود اتنا بخشش دلوانے والا دنیا انسان کی خوبصورت کرتا ہے اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان میں سے گزر جائے تو ان کی بھی بخشش ہو جائے گی تو سوچے کہ ہم اپنی لائف کو کتنا مشکل بنا رہتے ہیں اگر ہمارے پاس علم نہ ہو تو اب میں آپ آپ سب میرے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ وقت کے امام ہماری اس طالب علمی کو قبول کریں اور ہمیں ہمارے لیے باب العلم اس دروازے کو کھولیں کہ blessings of knowledge ہمارے اوپر ہوں اور blessings of wisdom انشاءاللہ بھاک کے معصمین اللہ علیہ وسلم حسن بھاک کے سید رفعہ سلام اللہ علیہ اور جناب زین سلام اللہ علیہ اس سے ریلیٹیڈ یا کوئی آپ کے ذہن میں ویسے ہو تو میں حاضر ہوں بسم اللہ میں جس پہلے میں جس پہلے جب کہتے ہیں جس پہلے جس پہلے جس پہلے جس پہلے دینی ہے صرف یا دنیاوی جیسے اکیڈیمک لائف ہوتی ہے اس میں یہ حدیث کہ سکتے ہیں خودل حکمت ولو منہ مشرقین کہ آپ حکمت کو حاصل کریں حکمت کی بات جو ہے نا وہ میڈیکل لائن میں بھی آ سکتی ہے جو آپ کی عقل کو زیادہ کرے انجینیرنگ کی لائن میں بھی آ سکتی ہے لیکن دین کے لیے جو ہے نا وہ سپیسیفک ہے دین کا بہت زیادہ ہے لیکن ایک امتی کو ایک اہل اللہ اللہ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے بورڈر کس طرح لے رہے ہیں تو اس لیے میں اس کے جواب میں یہی کہوں گی خود الحکمت ولو من المشرکین آپ حکمت کی بات حاصل کریں اگرچہ مشرک صحیح کیوں نہ ہو باقی رہی بات علماء اور اس کا تو آپ کو میں نے ریوار کیا کہ عالم کے گھر کی طرف جانے کے یہ قدم ہے اور علم کی خاطر چلنے کا یہ ثواب ہے تو پھر اس علم کی برکت بھی کتنی زیادہ ہوگی ہاں اگر وہ ڈاکٹر والا علم للہیت کے لیے ہو قربت اللہ ہو نہ کہ بڑے ہو کہ میں پیسہ کماؤں ڈگری لاؤں میرے لوگ عزت کریں تو پھر وہ اور چیز ہے لیکن اگر وہ ہو کہ مجھے اللہ نے زندگی دی ہے میں اپنے آپ کو بیسٹ 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 مسلم میں اللہ کے اس نولیج کو میں نے سرچ کیا اور میں مسیح بن گئی ہوں یا بن گیا ہوں ڈاکٹر بن گیا ہوں تو اس میں للہیت ہو تو اس میں شیفا بھی ہے اور ایک کو پارے لیے پرائیڈ بھی ہے آپ کو سٹیسفائی سکینا بھی سٹیسفائی سٹیسفائی روز مرا جو ہماری زندگی ہے اس میں ہم ایسی کیا ایکٹیویٹیز کریں جس سے ہمارے بچے دینی اور دنیاوی دونوں کو ایک ادرا راک کے برابر جس سے وہ حاصل کریں لہم ان کو پتا چلے کہ کس چیز میں جزا ہے سواب ہے جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں ہمیں زیادہ ضرورت اپنے بچوں پہ اس طرح گوھر کرنے کی محول پہ ہر چیز پہ تو سپیشلی گرلز کے لیے سب کے لیے تو آپ ایسی کیا ایکٹیویٹیز بتائیں جس سے بچے علم سے روشناس ہوں آپ کے ایک سوال میں دو تیت سوال ہے میں اس میں سمجھتی ہوں بینگا مدر ہم بچوں کو کہیں نہ ہم کریں ہم صبح اٹھتے ہیں اٹھتے ہی اسلام علیکم نماز قرآن کی آواز بچے سو رہے ہیں تو آپ دو احرد لگا دیں تلاوت لگا دیں ان کو پتہ ہو کہ ہماری ماں السبح اپنی صبح کا آغاز ایک برکت اور بہترین اس سے فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور ہماری صبح شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جب آپ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی آپ اپنے حساب سے خود اگزامپل بنیں اور خود جو علم آپ کے پاس ہے ایک بیسٹ مدر ہونے کا جس میں صبر ہے جس میں love ہے جس میں tolerance ہے ان چیزوں کو practice کرتے ہوئے ہم اپنے ساتھ لے کر چلیں تو آہستہ آہستہ پھر جیسے جیسے وہ کپڑے چینٹ کرنے کے لیے آتے ہیں یا وہ کھانے کے لیے آتے ہیں تو جو آپ کی روٹین ہوگی اگر آپ کہیں جی دعا پڑھ شروع کرنا ہے پہلے جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو شکر ادا کریں بچہ کہ بسم اللہ پڑھ نعمتیں دسترخان پر لگا کے بچے ہیں اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے سب سے پہلے ہم اپنے رب کو ریالیز کر لیں یہ پہلی دستک نوک ہوتی ہے بچے دل کے اوپر کہ اس کو پتا چلے کہ یہ مجھے ماں نے نہیں دیا ماں کے دریئے مجھے کوئی اور دینے والا وہ پکا ضرور رہی ہے پھر رازق کوئی اور ہے اس سے اس کا خدا شناسی کی طرف تضاف ہو جانا چاہئے چیشہ دیکھے چیرہ اپنا دیکھ رہے بل الحمد اللہ کو کیونکہ جس نے یہ بنایا اس کو سوچو اپنے چیرے کو نہ سوچو جس نے یہ مطلب جو بھی نعمتیں دی ہیں اس میں باگر الحمد اللہ سے بسم اللہ سے شکر اللہ پاک سے ٹی وی پہ چینلز کو آن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے چینلز پہ جیسے اب یہ ہدایت ہے ہدایت پہ بھی ہیں اور بھی جتنے بھی چینلز جس پہ دین کی بات ہے حکمت کی بات ہے آئیمہ کے آیام شہادت بھی ہیں ولادت بھی ہیں انگلیش میں پروگرام ہیں گجراتی میں پروگرام ہیں اردو میں ہر زمان میں چل رہے ہیں تو اب کچھ لوگ ہیں وہ ڈرام میں اور دوسری چیزوں کو پریفر کرتے ہیں وہ والا چینل آن کریں گے تو بچے بھی بچے بھی پھر اسی کو دیکھیں گے جب ماں پریفر کرے گی نہیں کہ یہاں پہ خطبہ ہو رہا ہے یہاں پہ علماء کا درس ہو رہا ہے یا علماء کو اچھی بات کر رہے ہیں سلام میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کبھی وقت ملے یا آدھائی آدھائی ٹی وی یا آپ کے ٹائم دیں تو آئے پہ پہ صلح رحمی پہ اور قطع رحمی کے اوپر پروگرام کریں قرآن کی روح سے انشاءاللہ بہت شکریہ شامل ہونے سلام علیکم یہ جو ہمارا حدیث نور پروگرام ہے اس میں ہم نے جو آگے ٹاپک سے ہمارے وزڈم سے ہی شروع اس لئے کہ آگے پتہ چلے کہ جس ملٹی کلسل سوسائٹی ہم رہ رہے ہیں لیمیٹیشن جو ہماری دوسرے فیتز کے لوگ ہیں ان کے ساتھ دین نے بارڈر لائن کیا حدیثیں بتا رہا کہ کدھر مسواق کس طرح کرنی ہے کیونکہ آپ مسواق نہیں صرف کر رہے آپ پوری بارڈی کلین کر رہے ہیں یعنی خالی ٹوٹس برش کرنے کے لیے جو مطلب گائیڈنس آئی ہے گائیڈنس آئی ہے جو آپ کی تو اس میں آپ بلیف کریں کہ وہ میڈیک سواق کا جیس بیس سیسٹم فور یور ہیلتھ کی آپ یہ نہیں کر رہے بلکہ اس کے ساتھ آپ پورے برین تک جار رہے اور پوری بارڈی کا سسٹم جا اس کو آپ کلین کر رہے ہیں اور اس میں پھر آگے حدیث میں موجود ہیں چودہ سو سال پہلے یہ چیزیں ملی ہیں اور ہمیں آج اگر سائنس اور میڈیکل یہ بتا رہے تو ہمیں نید تی نو لک ایٹ گائیڈنس اسلام اور حدیث بیمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 اسلام کے ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں اس میں پھر آپ آداب جیسے کہا گیا چھوٹی سی مسال ہمارے ساتھ کولر ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات جی بسم اللہ ہمارے ساتھ کون کہا سے جی بسم اللہ کیسے آپ خیریہ سے جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرما ہے کہ ماں کی گوٹ سے لے کر قبر تک علم حاصل کر اطلب العلم من المہد اللہ ہمیں تجربہ کیا اپنے بچوں پر شیئر کرنا چاہیں گے تاکہ پاکی مومنین بے استفادہ حصر کر سکیں بے شک ہماری دو بیٹیاں ہیں اور ہم نے بچپن سے ہی ہم نے ان کو کارٹون دکھائے انگلیش میوزک یہ کارٹون کے ذریعے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہم نے قرآن کی تلاوت سنائی سبحان اللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب بھی وقفے کے دوران کوئی میوزک کے چیز آتی ہے تو بیٹی ہمیں خود کہتی ہے کہ بابا یہ حرام دوسرا یہ کہ اس سے ہم نے ایک حدیث پڑی تھی ایک جگہ کہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی دین کی تعلیم بنیادی تعلیم دے دو اس سے پہلے کہ دشمن تم پر حاوی ہو جائے احسان یہ دو چیزوں کو بنیاد لے کر ہم نے اپنے بچوں پر تجربہ کیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دعائی فرج پوری یاد ہے اور ابھی ہماری بیٹی دو سال کی ماشا اللہ دعائی فرج یاد ہے اور دعائی فرج ہاں جی چرچر گنتے اس کارٹون کے ذری جو شعور میں جو چیزیں ڈالی جا رہی بچوں کے ذہن وہ پختہ ہو جاتی ہیں وہ اسی طرح کا ڈریس چاہتی ہیں وہ اسی طرح کی بال چاہتی ہیں بلکل اسلامی کارٹون بھی ہیں ایران بلکل بلکل ہیں اگر ہمارے لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم ان کو ضرور بتائیں گے اسلام بچوں کی لرننگ پوری کی پوری ان کو کہاں سے مل سکتی ہے تو کوشش کریں انشاءاللہ ہدایت پہ بھی یہ چیزیں ٹرانسلیٹ ہو کر آئیں بہت شکریہ ہم ایسے والدین کو سلیوٹ کرتے ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت سلسلہ ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو اپلائی کریں اپنے بچوں کی تریننگ میں دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنے اوپر اپنے ساتھ اپنے دائرے میں جہرہ اس چیز کو لے کر چلیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کو پہنچ کیا ہوگا سوال کا جواب تو انشاءاللہ ہمارا آگے جو ہمارے ٹاپکس آ رہے ہیں وہ ان ٹاپکس میں یہ بھی ہے جیسے ہم ہماری لیمیٹیشنز کیا ہیں اور یہ صلح رحمی بھی آئے گا ایبن گھر کے اندر مول کے اندر حقوق بیوی کے حقوق شوہر کے حقوق بہنوں کے حقوق موہ کے حقوق ہمارے ساتھ کالر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکات بسم اللہ ہماری بہن کون کہا ایسی چھوٹی چیز پوچھنا چاہ رہی تھی ہم گھر میں بیٹھ کے بھی مجلس پڑھ لیتے ہیں کافی ساری مطلب جشن بھی ہوتے ہیں وفاد بھی تو ہمارے گھر سے کافی دور پڑتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم اور اپنے بچوں کو لے کر مطلب سینٹر ہی جائیں یا یہ کہ گھر میں بھی مطلب جسے آپ کے ٹی وی چینل پر مجلس میں آتی رہتی ہیں جی جی مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کا سینٹر لے کر جائیں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ وہاں کافی رات ہو جاتی ہے تو مجھے بتائیں کہ ہم مجلس بڑا بہترین آپ کا سوال ہے بہن ضروری جب آپ کو سوٹ کرتا ہے جس میں آپ کی اگلی لائف روٹین خراب نہ ہو اگلا چھٹی کا دن ہے تو آپ اپنے گھر میں بھی جیسے ٹی وی کے دریئے بھی خود بھی آپ اگر ٹی وی پہ نہیں بھی وہ پروگرام آرہا اور مطلب مطلب کسی معصوم کی ولادت ہے کسی معصوم آل رسول کے بارے میں کوئی گفتگو ہے کربلا کے بارے میں گفتگو ہے تو آپ گھر میں بھی اپنے بچے کو چند لائنز میں ایک فرمان سے بھی تبرک لے سکتے ہیں اور جیسے ہی علمی گفتگو شروع ہوتی ہے آسمان سے فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے جیسے کہتے ہیں نیک تلاوت قرآن والا گھر آسمان والوں کے لئے زمین پر ایسے ہیں جیسے زمین والوں کے لئے اوپر ستارے جو آسمان پر ہم ستارے دیکھتے ہیں جب ہم اپنے گھر میں قرآن کھولتے ہیں ابھی شروع نہیں کیا کھولتے ہیں تو آسمان والے اس گھر کے اندر نور دیکھتے ہیں اس گھر کو ستارے کی طرح روشن دیکھتے ہیں تو آپ میری بہن گھر میں ہی اس حدیث کا اس اچھی بات کا نور قول معصوم قول رسول فرمان پروردگار عالم کلام الہی قرآن کسی بھی چیز سے اپنے بچے کو ضرور فیڈ دیں جب بھی کھانا دیں کوئی چیز دیں تو آپ دین کی تعلیم کے لئے حدیث کی فیڈ بھی رکھیں اس کے ساتھ آپ قرآن کی فیڈ بھی رکھیں اس کے ساتھ حکمت کی باتوں کی فیڈ بھی رکھیں جس میں لقوان حکیم کی باتیں اور بہت سارے علماء کے اقوال ہیں اور معصومی علیہ مسلم کی اقوال ہیں ان کی بھی ایک چھوٹی بہت سختی سے نہیں پیار سے اس بات کا یہ ہے بچہ کہتا ہے مشکل ہے رب بش رحلی پڑھو بچہ کہتا ہے میں پریشان ہوں شروع سے بچپن سے بچے کو دال دیں کوئی بچیاں کے ساتھ اگر ایک آیت بھی ہے or you are practicing that even if you are getting that knowledge from hauza or school or from madrissa and you got that ability and you got that opportunity you having that even in two years you have lots of things not only one aya so you can share with others یہ ہم بات کر رہے تھے کہ جس نے سیکھا اور پھر اہل تک پہنچایا جس کی اس کو ضرورت تھی تو اس کا روارد کتنا ہے اللہ چلا نے اس کو جو ہے قربت کا باعث اور ہم نماز بھی قربتان اللہ پڑھتے ہیں ہر کام روزہ بھی قربتان اللہ تو جس نے knowledge لے کر پھر اس کے ضرورت منطق اس کو پہنچایا تو یہ قرب الہی کا best way تھا روزہ بھی رکھا نماز بھی ہے لیکن یہ بھی ایک اللہ کے قرب کا دریہ ہے اگر complete نہیں کیا تو try your best کوئی بھی ہو to complete it knowledge تو کبھی بھی complete نہیں ہوتا پوری زندگی حاصل کرتے رہے ہیں knowledge کا دروازہ کھلا رہتا ہے جتنا بھی ہو تھوڑا ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے ناظرین میں سے کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ حیدائی ٹی وی سے رابطہ کیجئے لنڈن وارٹ فورس سٹوڈیو میں تو آپ آ کر ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں لنڈن سے یا وارٹ فورس سے کہیں سے بھی اور آپ سب کا بھی شکریہ اور ہمارے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل تھے ان کے بھی شکر گزار ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ بحقے محمد وعالی محمد ہمارے دلوں کو ہمارے ذہنوں کو ہماری سوچ کو ہماری فکر کو ہماری زبانوں کو ہمارے سینوں کو قرآن اور محمد وعالی محمد کی علوم کا مرکز قرار دے اور ہماری گفتگو کو ذکر معصمی اللہ علیہ وسلم سے نورانی فرما ہماری دنیا و آخرت میں ہمیں معصمی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محمد وعالی محمد کے ساتھ محشور فرما ہماری یہ قلیل عبادت سے ہمارے گناہوں کی بکشش کا باعث ہو ہمارے مرہومین کی بکشش کا باعث ہو ہمارے بیماروں کی شفاہ کا باعث ہو اور پروردگارہ خصوصا ہمارے وقت کے امام کے قلب ناظرین کو راضی و خوشنود کرنے کا ذریعہ ہو امام صاحب الزمانہ جللہ تعالی فرجہ و شریف کی ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ کہ جتنے بھی مظلوم ہمارے مسلمان اس دنیا میں ہیں پروردگارہ غیب سے ان کی مدد فرما اور ہدای ٹی وی کی مشکلات کو آسان فرما اور ہماری دعائیں سب کے حق میں مصدعہ فرما اس کے ساتھ ہی والسلام علیکم ورحمت اللہ براکاتہ